یا صاحب الزمان یا بارس قرآن دیکھیں ہم جس راستے پر ہمیں چلنا ہے یہ راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے یہ کربلا کی طرف جو راستہ ہے یہ فیزیکل بھی ہے اور سپیچل بھی ہے کہ آپ فیزیکل ہی تو جائے ہی رہے کربلا لیکن اصل آپ کے سول نے کربلا جانا ہے باڈی کو لے کے کربلا تو بہت لوگ آئے جب امام حسین علیہ السلام خود کربلا میں تھے تو باڈی والے تو اور بھی لوگ تھے لیکن امام کے ساتھ نہیں تھے دوسری طرف تھے یعنی دوسرے امام کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کربلا نہیں تھے وہ بھی کربلا میں تھے مگر ان کا سول امام کے پاس نہیں تھا ہماری جو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے باڈی کو تو لے کے جا رہے ہیں باٹ ایکچول ہمارا سول ہے اور سول ایسا جائے کربلا کے واپس نہ آئے وہی رہ جائے باڈی واپس آئے لی جائے سول کربلا میں رہے وہ تب ہی ہوگا کہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ کربلا ہے کیا امام حسین کیا ہے امام حسین کا مقصد کیا تھا امام حسین کس مشن کے لیے اپنے بچوں کے لے کر آیا اور یہ جو راستہ ہے واغ کا یہ اٹی نائنٹی کلومیٹرز آلموسٹ یہ جو ہے یہ دیکھنے کو تو ایک جگہ ہے نائنٹی کلومیٹرز مگر یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے آپ اس کو جو پہلے دفعہ ہیں وہ اس کو بہت ہی اپنے انر سے محسوس کریں گے اور اس لیے میں بہرحال یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں تھا کہ آپ ریلائز کہ ہم جا کہا رہے ہیں ہم یہ جو کہتے ہیں کہ آخری امام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ جلدی اور اس حکومت میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی خاتون گول لے کے چاہ رہی ہوگی تو کوئی اس کو دیکھے گا نہیں لالچ کی نگاہ سے گریڈی آئیس کسی کی نہیں ہوں گی کہ میں بھی دیکھوں نہیں کیوں شیر اور جو ہے وہ بکری جو ہے وہ ایک ہی جگہ پانی پیہیں گے کیوں پیہیں گے کیسا سسٹم ہوگا اس کا مطلب ہے دیوائن جو ہے وہ ایک گورننس کریٹ کی جائے گی اس میں لوگ ایک دوسری کے لیے سکریفائس کریں گے نو بڑی کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بلینئر ہے کوئی فقیر ہے کوئی نہیں ہے سب ایکیوں یہ جو نائنٹی کلومیٹر ہے نا یہ اس ایک بڑی حکومت کا ایک رول موڈل پلیس ہے ہے نائنٹی کلومیٹر بلیکن سیم وہی موڈل ہے دنیا کیوں گھبر آ رہی ہے آج اربین واکس اس لیے گھبر آتی ہے کہ یہ اترے سارے لوگ اس امام کے لیے جا رہے ہیں جو سکسٹی ون ہجری میں آیا تھا کروڑوں لوگ جا رہے ہیں کس کے لیے اس کے لیے جو سکسٹی ون ہجری میں آیا تھا اور اگر ان کا امام آ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے سارا مسئلہ یہی ہے جب آپ جائیں گے واک میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا آدمی چھوٹا آدمی کوئی فرق نہیں ہے آپ بولیں گے آپ کو اچھی جگہ ملے گی آپ دوسرے کو بٹھائیں گے آپ بولیں گے نہیں تم بیٹھ جاؤ نہیں تم سو جاؤ تم کھالو آپ کے پاس کچھ چیز ہوگی آپ اس کو دے دیں گے آپ یہ نہیں کریں گے کہ میرا کیا ہوگا اس راستے پہ میں ہوں ہی نہیں میرا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ بچیاں ٹیشو پیپر لے کے کڑی گے ہوگی اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ آپ کو ٹیشو پیپر دے رہی ہیں کیوں دے رہی ہیں شاید امام کا ظاہر اپنا پسینہ صاف کر لے اور مجھے کچھ مل جائے کوئی کھجور دے گا جو آدمی جو دے سکتا ہے وہ دیتا ہے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ ایک ہی فیملی ووک کر رہی ہے نہ لینگویج ابھی تو خیر ظاہر ہے بہت سارے لوگ نہیں آ پائے بہنہ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں ہر رنگ اور نسل یہ لوگ آتے ہیں اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا یہ نہیں ہے صرف ایک ہی ایڈینٹی ہے بس وہ کیا ہے ظاہر ہے امام حسین بس سب ظاہر ہے وہ یہ جو ایک آئیڈینٹی ہے یہ کمال ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انسان اپنی آئیڈینٹی ختم کر کر ایک اور آئیڈینٹی لیتا ہے ورنہ ہر کوئی کوئی سیو ہے کوئی سیلزمین ہے کوئی آئیٹی مینیجر ہے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے کوئی ٹیچر ہے ہر کوئی اب کہتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی سیف رہے مگر یہاں پہ آکے وہ اپنی آئیڈینٹی ختم کر دیتا ہے میں کوئی نہیں ہوں کچھ نہیں ہوگا تو آپ پہنچ آبانا شروع کر دیں گے کسی کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے کوئی بچہ کو وکر پہ لے کے جا رہا ہوگا آپ کہیں گے میں تھوڑی دیت وکر لیتا ہوں کہ کیوں کیونکہ یہ حکومت کوئی اور ہے یہ امام کی حکومت ہے اور ہم اس حکومت میں تاخل ہونے جا رہے ہیں کہ جو آپ ووک سٹارٹ کریں گے یہ آپ امام کی حکومت میں آگئے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم لوگ کہیں اور ہیں تو اس کو پورا فائدہ اٹھائیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس راستے پر کہاں ہمارے ساتھ ہمارا امام بیٹھا رہا ہو ہمیں نہیں پتا ہمیں گزر کے نکل جائے مگر ظاہر ہے ان کے جد کے جب ظاہر آئیں گے تو امام بھی آتے ہیں اور یقیناً امام بھی اربعین پہ موجود ہوں ہم بہرحال اپنے امام کے پاس جائیں ان کو پرسا دیں اور ان کے ساتھ بہرحال ساری چیزوں کریں اور ہمیں سے زیادہ آپ کو مضاہم نہیں ہوں گا خدا انشاءاللہ توفیق دے آپ سب کی زیارت کو خدا قبول کریں اور جس مقصد کیلئے آپ آئے ہیں اسے حاصل کریں پھر جب آپ واپس جائیں اپنی کمیونٹیز میں تو آپ اپنا بہتر رول جو ہے وہ پلے کر سکیں ہم سب یہاں سے واپس جانے کے بعد امبیسیڈر ہیں امام حسین کی اور ہمیں اپنے رول کو جو ہے وہ پلے کرنا ہے واپس جا کے چاہے ہم کہیں پہ بھی رہتے ہوں کس طریقے سے کیونکہ جب تک ہم پوری دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ امام حسین کون ہے آخری امام نہیں آئیں گے کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کعبہ کی دیوار سے لکھے یہی کہیں گے یا اہل العالم میں حسین کا فرزند ہوں کیوں امام کہیں گے کیونکہ امام حسین کو دنیا پہچان چکی تو ہم جلدی کریں اس کام میں اپنی زندگی میں تاکہ لوگوں کو بتائیں لوگوں کو پتا چلے دوسرے لوگوں کو دوسرے ریلیجنس کو دوسرے لوگوں کو پتائیں امام حسین کیا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے نمائندے بن کر پوری دنیا میں امام کا پیغام پہنچائیں کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے لیکن اگر امام چاہیں تو ہم یہ کام کو کر سکتے ہیں شکریہ